محمد عمجد علی انڈیا سے پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہمیں آسان دین بتا رہے ہیں اللہ آپ کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے اللہ آپ کو بھی دائے خیر خیر رکھیں وہ پوچھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ احرام کہاں سے بانگو میرا عمرے کا ارادہ ہے کیا جدہ جا کبھی بانگ سکتا ہوں اور دوسرا مجھے عمرے کا صحیح اور مقصر طریقہ بتا دیں تاکہ میں کسی بھی قسم کی بدد سے بچ سکم اللہ عمجد علی صاحب کی یہ خواہش پوری کریں توفیق دیں عمرہ نصیب ہو بار بار ہو ہر مسلمان کو اللہ یہ موقع دے اس سے بڑی کوئی شاہد نہیں حج کی کہا عمرہ رمضان شریف کا یہ تو آپ سن لیں اللہ کا کرم کیا جنت کے دروازے جو کھل گئے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا اللہ ہوگی وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برامے اب رسول اللہ کے ساتھ جو حج تھا کوئی برابری کر سکتا یہ لفظ فرمایا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا تا دلو حجہ سمجھ وہ ایسے حجہ سے اس میں میرے ساتھ حج یہی چیزیں جن کو کہا جنت کے دروازے کھل گئے بھاگو ان میں داخل ہو جاؤ کوئی سہرات کی طرف آ جائے کوئی عمری کی طرف دور پھرے کوئی نفل ہو جائے یہ جنت کے دروازے ان دنوں میں کھل رہے عام طور پر یہی بھی کہتے ہیں کہ پانچ مکات ہیں جن میں ہمارا مکات جلملم کہتے ہیں کہ یمن میں ایک پہاڑی ہے سائل اس مندر کے قریب وہ آئے جہاز والے اطلاع بھی دیتے ہیں اوپر والے بھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم مکات سے گزر رہے ہیں لوگوں نے پہلے سے کپڑے پینے ہوتے ہیں وہاں سے لبائک شروع کر رہے ہیں تو پرانا تو رواہ یہی تھا مگر وہ مکات ان لوگوں کے لیے تھے جو انہوں مکاتوں سے گزر کر مکہ کو جا رہا ہے مکہ کی طرف جا رہا ہے وہ مکات تھا اگر ہم جا رہے ہیں جدہ کی طرف جدہ نہیں مکہ مکہ ترف پھر وہاں سے چاہتے ہیں جدہ جا کر رہا ہے پھر مکہ کو روح کرتے ہیں اس لیے یہ نہیں کہ یہ ہم مکات سے مکہ کی طرف گزر ہے اس لیے یہ حکم بدل گیا کوئی رم لم سے بانتا ہے بانتا ہے کوئی بات نہیں اگر وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے بانجھ لے اپنے گھر سے چلنے سے پہلے بھی بانگ رہنا سبحانہ اس کی مرضی ہے کپڑے پہلے لبیک یہ ایک نیکی ضائد ہے مگر جو اثر حکم ہے نا کہ اس حد کو تم پار نہیں کرتے وہ کیا کہ یا تو مکات جو ہے نا پانچ ساری دنیا کی طرف پانچ جگہ ہے نظر سے کوئی آئے راستے میں آلا مگر وہ ان کے لئے جو مکہ کو جا رہا ہے مذرک مکہ وہ مکات آئے یا دوسرا لفظ میں بولوں گا محاذات کہ وہ دن مکات اس کی سیدھ ہو جائے سیدھ کیسے کہ جب وہ پانچ ہیں نا ان پانچوں کے اس طرح خط ملائیں کاغل پر بنا کر نا لکیروں سے ملا دیں پانچ کونہ بن جائے گا وہ علاقہ ان کے اندر جو علاقہ ہے سننے اللہ کا جغرافی ہم پاکستان کا پردنے سوبے ہیں خلا اللہ کی حکومت کا یہ ہے کہ مکہ اور اس کی مسجد یہ بلد الحرام اللہ کا حرمت والا شاہر حدب والا اور اس کے کافی میلوں تک حرم اس حرم سے باہر نکاتوں تک حل اس کو کیا کہنے حل اور یہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں نکاتوں سے باہر ہمارا علاقہ آفاق ہم آفاقی ہیں جب نکات سے گزر کے اندر جاتے ہیں پھر حل میں چلے جاتے ہیں حل سے بھی آبے مکہ شہر کے پاس پہنگی حرم میں چلے جاتے ہیں حرم سے بھی آگے پھر جا کر مسجد حرام میں چلے جاتے ہیں اور مسجد حرام سے بھی آگے پھر بیعت اللہ حلتا ہے اللہ کا عدب والا گھر موجود ہے کتنی حرمت ہے اگر قدم قدم پر جماعت کو جگایا جاتا ہے کہ اب تم قریب ہو رہے ہیں پہلے سے عدب بڑھ رہا ہے تو یہ پانچ خط جب ملائے جائیں گے ان خطوں کو جب پار کرے گا آدمی مکہ کو پھر وہ یا مکہ سے گزرے گا یا مکہ تم کی شید ہوگی ایک مکہ سے ذر آجے گا اس لیے جدہ سے بھی کچھ میر آگے وہاں جا کر یہ خطہ ہے جو ہم پار کرتے ہیں جدہ سے کوئی ارام باندھے برکٹ لے جدہ سے آگے بھی باندھ لے کچھ نہیں مگر وہ خط جو آئے کا جس سے دو منکات ملائے جاتے ہیں آرپس میں تو خط بنتا اس سے آگے نہیں مزل سکتے پھر ہیل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جدہ سے بلکل باندھ لے کوئی ڈالی اگر جہاز سے اتر کر نہاز ہو کر وہاں ارام باندھ لے درست اس نے ساتھ عمرے کا مختصر طریقہ بھی آپ سے پوچھے عمرہ جو ہے نا اس کی جو صورت ہے اکسار کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ نقید کرے چار چیزیں ہیں جو عمرہ ہیں حج کے لیے پہلی چیز وہی ہے عمرہ کے لیے احرام کہ پہلے کپڑے سارے اتارو سر ننگا کرو خوشبو چھوڑ جو جسم کے کسی حصے کا کوئی بالا پندور نہیں کر سکتے دو چادریں پہن لو ایک چادر تیہ بند کی طرح ایک کندوں پر لے لو یہ کندہ جو ننگا کر لیتے ہیں دایاں یہ نہیں یہ مکہ جا کر کرنا ہے کندوں کے اوپر ایک چادر ڈالو سر ننگا اور ایک نیچے باندھو تیہ بند یہ سادہ رباس جو یعنی ازار اور ازار تیہ بند سروار وغیرہ نہیں اور ایک کندوں پر یہ پہن لیا یہ تیاری ہوگی اب یہ احرام نہیں تیاری ہے آپ کی اب آپ مکات پر یا مکات کی شیط میں جا کر نیت کر کے کہ ہم میں حاجی عمرہ شروع کر رہا ہوں جیسے آپ نے حضور وغیرہ سب کر لیا یہ تیاری ہے جب کہیں گے اللہ حکمت نماز کریں اس طرح جب کہیں گے آپ لبے کا اللہم لبے یہ پکارا احرام شروع ہے اب وہ پبندیاں لگیں نہ خشبور گا سکتے ہو نہ سر دان سکتے ہو نہ سرہ کپلا پہن سکتے ہو اس کو حال پہ حرام کہتے ہیں یہ حج کے لیے بھی ہے عمرہ شروع ہے اگر موقع نہانے کا ملے تو بس ملنا سب سے اچھا تھی یہی ہے کہ نہا کر یہ تیاریتنے پہن مگر اگر مندرگاہ پر یا کسی کے آر پاس پول پر ایر پول پر نہیں موقع ملتا تو آپ بے شکر یہاں سے گھر سے ہی نہا کر کے لئے غسر غسر جو ہے نہ عمرہ حاج کے لئے بہت اگر نہ ہو سکتے تو ابھیو کر لے یہ آپ دیکھیں کہ جب آدمی نے کپڑے تبدیل کی تو کپڑوں کی تبدیلی سے آپ سننے کپڑے جو ہے نہ آپ اردو فارسی پڑھتے ہیں اردو پڑھتے ہیں پڑھے لکھے بچے آپ بیٹھیں یہ جو ہے نہ کہ اس کا دامن پاک آپ فکرہ بولتے ہیں اس کا دامن پاک تو رپشن کا کوئی دنبائی ہے دامن پاک دامن ویسے تھے کپڑے کو کہتے ہیں کہ اس کے کپڑے صاف یعنی وہ گناہ سے پاک اس لئے میرے بھائی جب میں کپڑے بدلتا ہوں راہ بھگتے ہیں اس وقت سوچیں کہ اب دنیا بدل رہی ہے وہ انسانی راہ جو پہلے تھا وہ گناہ کی زندگی گزر گئی اب تو توبہ کر کے نئے سرے سے پیدا ہو رہا ہے اور جیسے نئے پیدا ہونے بلے بچے کو لوگ نیلاتے ہیں اس طرح تجھ کو نیل آیا جا رہا تو انہیں خسل کیا تو کپڑے پہنے اور کپڑے بھی دیکھ وہ پہنے جو آخری سفر میں پہنے گا جب خدا کی طرف جائے گا موت یہی دو چاکرے ہو تیسری چاکر تو پیٹنے کے لئے ہوتی نا حقر تو دوئی ہو کفن پہن لیا اس نے اور لبیت کہہ دیا اس وقت لیا تھا کہ جب ملکل موت آئے گا تو تم تصریبون اپنے رب کی پکار تر لبیت ہو اس وقت لیا آزائی کی چال آپ رب کی طرف تو تو پھر چپ کر کے چل پڑے گا مو سے بولے لبیت یہ نا فرشتے کے کہنے پر جانا دنیا سے پڑے گا اور اس لئے آپ دیکھ لیں اللہ کا دین کے قرمان دیں کہ ہر لمحہ یاد جنایا جائے گا آپ سواری پر بیٹھے کیا پڑیں گے قرآن نے کہا سبحان اللہ سخرا لما حاضر اما کننا اس خدا نے ہمارے لئے ان کو خدمت میں لگا دیا ورنہ ان چیزوں تو ہم قابو کر سکتے ہیں یہ پٹلال اور یہ گھوڑے کس طرح ہم قابو کریں اللہ نے اور ساتھ کیا کہا وَاِنَّاِ الْاَرَبِّ نَعَلَمَنَا جس طرح اب جا رہے ہیں اسی طرح ایک جنہ واپس ہم خدا کی طرف چلے گا یاد دلا ہے تو یہ جو ہے نا احرام جو چادرے اور غسر یہ سمجھ لیا کہ نہیں تیزا ہے اسی طرح کہا جب حاضر اماع نے وراتا تو اس طرح اس طرح وہ ماں کے تلیٹ سے تلال لوگوں نے سمجھ لیا گناہ اسی طرح کرتے جانا پاپ ہو گئے نہیں مطلب یہ تھا کہ اب تُو بدل جائے تو وہ انسانی راہ اگر پھر اس سے بھی بتر ہو گیا تو کوئی حاج عمرے سے نہیں گئے تلالت پہ لانت ہو گئی تو تو رب کے گھر سے جائے اور باز نہیں آتا تو احرام ہے کہ چادریں دو پہنے سر ننگا کرے لب بیک شون کرے یہ ایک احرام ہے مکہ اور حاج عمرے دونوں کے لیے جس کے بغیرہ نہیں حاج عمرہ اگلی بات ہے کہ مکہ پہنچو مسجد میں جاؤ اب دوسری مسجدوں کا عدد یہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں تو دورک نفل پڑی یہ سلامی ہے تحییت المسجد مگر حرم شریف کی سلامی جائے وہ نماز وہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ مل جائیں ورنہ سلامی وہاں یہ ہے کہ پہلے ثواف شروع کر کوش نہیں کرنا جاتے ہی حضر احسود پہ پہنچیں اس کے سامنے کھڑے ہوں حضر احسود پہ کر راب رسائی مہیا کر موقع مل جائے کہ وہاں تین کام کرنے جو دو ہی ہم زیادہ زیادہ کرے ایک نہیں کرتے مگر تین سنت دائیں ہاتھ رکھو اوپا پھر موں سے بوسا دو اور پھر ناتے سے سکھ جائے اسی کتھر پہ رہا ہے وہ اس طرح بنا ہوا پیالے کی شروع خیل را ہاتھ بوسا تین اسطرام اسطرام لوگ کہتے ہیں اشارے کو غلط بوڑتے ہیں اشارے کو نہیں کہتے اسطرام اسطرام جو ہے نا وہ ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں جب پتھر کو ہاتھ لگائیں یہ اسطرام ہے موں سے چوم لیں یہ تقلیل ہے بوسا اور اگر سر بھی رکھ دیں تو صحیح تھا تین ہیں چیزیں اگر دو ہی ہو سکیں چلو ہاتھ ہے بوسا اگر نہیں ایک ہی ہو جائیں چلو ہاتھ لگا کریں اس کو چومیں اگر ہاتھ نہیں لگ سکا رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی سنت کیا ہم کی کہ آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی کھونڈی آپ سواری پر ہتواف کر رہتا تاکہ لوگ دیکھتے ہیں کیسا کہتے ہیں تو آپ کھونڈی لگا کرنا حضر حضرت کو اس کو اکھونڈ دیں مگر اگر کچھ بھی نہ ہو سکے پھر نہیں چاہتے ہیں پھر نہیں چومنا ہاتھ وغیرہ کو جب وہ تچی نہیں ہوا حضر حضرت پھر کیا چومنا حضرت سیدھا کھڑا ہو جائیں اس کی طرف مو کر کے اور کہیں اللہ حکم یہ اب نماز شروع ہو رہا ہے اللہ کے رسول نے کہا بیت اللہ شریف کے گھر گھومنا بھی نماز ہے ایک نماز تم کھڑے ہو کر پڑھتے ہو یہ باہر کی دنیا کی ہے وہاں پروانہ واری نماز ہے شمہ جار رہی ہے تم اس کے گھر پروانہ وار گھوم رہے ہیں یہ بھی فرمایا کہ تم نے دیکھا بھاگ میں جاتے ہو تو گلاب کا پھول ہوتا ہے اور بلبلیں اس کے گھر تواف کر رہی یہ وہ نماز ہے جو تم نے پڑھنی اس لئے بہت کی اجازت ہے مگر بے حدہ باتیں نہیں کرنا ذکر کرو دعائیں کرو ذکر دو یمد ذری بہت اچھے ہیں کہ آپ تواف کریں سبحان اللہ والحمد اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اس کے ساتھ اگلا کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ و حضر اللہ لہو الملک و لا الحمد تین طرف یہ پڑھتے جائیں اور جب اکلے یمانی پر آئیں جس کے آگے پھر حضر ایسیٰ اس بیوار کے ساتھ ربنا آتنا حسن اتام اگے عزیز و یا غفار ہوگی رہنی پڑھنا بس یہ دعائی ہے اس کے علاوہ جروح شریف ویرہ پڑھنا چاہیں بسم اللہ جتنا جی جائے پڑھ سات چکر لگانے حضر ایسیٰ سے شروع ہو کر یہاں آکر ایک چکر شوت کہتے ہیں سات چکر ہو جائیں گے اس کے بعد دو رکھیں سات چکر دو رکھیں یہ جب بھی آپ کریں گے تواف ہونا ہے یہ عمرہ کا لادمی ہے مگر آپ پھر شوقیہ بھی کرنا چاہیں یہی کرنا کہ سات چکر گاؤ دو رکھیں اتنی تواف چمار ہوں گے تو یہ نماز اگر موقع ملے تو اصل تو امجد علی میرے باہی پاننی چاہیے مقام ابراہیم وہ پتھر جس پر ابراہیم کے پاؤں کے نسان ہے جو ایک خجرے میں رکھا ہوا اس کے تیچھے جگہ ملے کریم ملے مگر اس طرح ہو کے لائن بند ہے آپ ہیں آگے مقام ابراہیم آگے کام یہ سب سے آگا اگر ایسا نہ ہو سکے تو آپ مسجد میں جہاں جی چاہے پڑھیں تو سات چکر اور دو رکھیں یہ تواف دوسرا کام ختم ہو گیا تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ صفحہ مروہ پر جائیں مگر صفحہ مروہ پر جانے سے پہلے پلے بندو یہ بات بڑے بڑے شیوخ بھول گئے عالم بھول گئے حجرِ اسود پر نہیں آتی سیدھے چلے جاتے ہیں اس کی طرح حالانکہ جس طرح کعبے کا تواف شروع ہوتا ہے حجرِ اسود سے کہ بوسا دو یا وہاں اللہ حکم رکھو یہ بھی شروع ہوتا ہے تواف اس کو بھی قرآنیں تواف کرنا یہ شروع ہوگا حجرِ اسود یہ کلے کلے بندے کو بتاؤ کہ حجرِ اسود پر ہو کر جانا ہے یا بوسا دو یا وہاں اللہ حکم رکھو پھر صفحہ پر جاؤ صفحہ کے اوپر جاؤ اس پر نظر کھڑے ہو کر کعبہ کی طرح مو کرو تین بار کہو اللہ حکم رکھو کئی رو اس طرح ہاتھ ہی اٹھاتے نہیں ہاتھ نہیں اٹھانے زبان سے ترک کہنا اللہ حکم رکھو اور ساتھ قلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا طریق الا لہو الملک ولا الحمد وحدہ اللہ صلی اللہ پھر ضرور شریف پڑھنا پھر ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعائیں کر جتنی جیت کرتا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کسی پہاڑی پر ہماری ماں کھڑی ہوئی تھی جب اس میں اپنے بچے کوئیڑیاں رکھتے ہیں بچہ مر رہا تھا صبر نہیں ہوا ماں پہاڑی پر چلی آوازیں دی کوئی خدا کا بندہ تلیلی نظر کرو کوئی نظر نہیں آیا پھر نیچے آئی پھر دوڑ کر دیکھنے گئی پھر صبر نہیں آیا بروہ پر دیکھنے سات چکر لگایا اور بیچاری اعلان کرتی گئی سات چکر میں اللہ کا فرشتہ آیا اللہ جو سب کو جانتا تھا اللہ کا حکم مگر اس نے پوچھا کہ کیوں کون ہے اس نے کہا نا امت غلط ابراہی میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی ماں ہوں تو اس نے کہا یہاں کیوں ہوں اس جنگر اور ویرانے میں جہاں نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی جانتا ہے کیا کہاں میں تیرا تو اس نے کہا وہ کہتا تھا کہ میں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر لیا تو پوچھا حوالے کس کے کیا تھا کہا اللہ کے تو اس نے کہا پھر اللہ نے آپ کی خبر لے لی یہ میں آگیا ہوں چشمہ جاری ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل کی ایریوں سے چشمہ نکلا ہے یہ نہیں بات بات صحیح جان کرنی دی نکلا اسماعیل اللہ علیہ السلام کی خاطر ہے مگر وہ ایری جو ماری وہ حضرت جبریل نے ماری ایری زمین پر ہماری ایری چشمہ نکلا ہے کا سنبھان انہوں نے پورا اس کے گرزنہ مدیر بنا دی کہ پانی ضائع نہ ہو جائے اللہ کے رسول نے کہا میری ماں پر اللہ رحم کرے اگر وہ اس طرح نہ کر دی تو جاری چشمہ ہوتا یہ دریاء ہوتا مگر اب کنوہ بن کر رہا گیا مگر کنوہ میں برکتہ ہے کہ اچنی دنیا کنٹینر جا رہا ہے پانی نہیں ختم ہو تو پھر یہ صفہ پر جائے مروہ پر جائے ساتھویں چکر مروہ پر ختم ہوگا ہر جگہ وہی کام کرنے جو میں نے بتایا اللہ اکبرتین چوتھا کلمہ دروش شریف ہاتھ اٹھا کر دی ساتھ چکر ضائع ہوگا یہ صحیح بہن صلوہ المرہ تیسرا کام جمرے کا ختم ہوگا اب آخری رہ گیا جیسے نماز اسلام علاقم سے ختم ہوتی ہے سر منڑانے یا کسرانے سے ختم حج اور عمرہ جانا احرام کھلے گا جب آپ سر جو ہے نا اسبو بال پٹوائے اب عمومن دیکھا ہے آپ جیسے لوگ جاتے ہیں بودھے رکھے ہوئے سو سو عمرہ کر لیا مکہ سے بہر جاتے ہیں باہر اسی پر یہ اندر تھوڑا سا عمرہ ہو گیا ظالم بالکل یہ ظالم ہیں مجرم لوگ ہیں سر جانا اسرے سے بھی مجرم آپ سر میچا کریں اور حجان سے کہیں کہ کینچی سے بھی نہ کسر اسرے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے تین مرتبہ کہا کہ اللہ جو سر مڑھتے ہیں اسرے سے انترام لوگ کہتے رہے جو کسرانے سے چوتھیں مرتبہ آپ نے بہت ناگواری سے کہا اچھا جو کسرانے سے اصل حکم جانا تھا مرانے حضرت جلیل نے ظلماتے یہ کیوں حکم بڑے بڑے متکبر نواب سردار جو بال نہیں اپنا کٹنے دیکھتے اللہ نے کہا یہ لیے دھر سے وقار میرے تماجز بڑھ دے میرے غلام ہونا کر مراندو میرے سامنے سارے پھر جو جیسے میں حوالہ دیرتا ہوں ہیر کا ہیر کوئی معمولی کساب نہیں شاکار ہے ٹھیک ہے اور اس کی کہانی تو لاکھ بہت ہے تو اس وقت پھر وہ کہتے ہیں پٹے دودھ ملائیاں دے نال پاڑے وقت سے آگیا رگڑ منامے بڑے شاک سے پاڑے ہوئے چھے مگر نیچے کر مون جے تو حضرت شریف نے فرماتے ہیں یہ سار مون نہ جانا متکبروں کا تکبر ختم کرنے کیے کیا حصہ یہ تھٹھتے اور جب گونا سر لے کر پھرتا ملائے تکبر لوگ تھٹھے کر تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ خبران کولد چھنڈ گئی رانج جوگرہ سال بڑا ہر دکھا چرتے ہو گئے کہ رانج آدھ یار فقیر ہوگی تر اس کا مون دیا گیا تو آپ سمجھ کریں یہ چار بات بائی ہیں ایرام باندھیں جا کر بکہ کے مسجل میں تواف ساتھ تھیرے دو رکھتے پڑھیں پھر صفح مروعہ کے ساتھ چکر پھر مروعہ پھر ساتھ چکر ختم کر سار مروعہ پاس دکانے اجام مکہ میں جاں دیتا ہے جا کر مروعہ سار مروعہ کے باغ سر نہائیں دوائیں سب پابندی ختم چلو کچھ بیان مروعہ جدہ کے پاس سے گزر تے مجھ رسول اللہ کی خدم میں جاں ایسے ہی لوگ سے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اور جب یہ مرے نہ تو تم تین بار ان کے جنازے پر قسم کھا کر کہ دو کہ یہ کاخر مرے مسلمان نہیں کم سچے مسلمان ہوتے تو اللہ کے گھر میں نہ جاتے رسول اللہ کی مسجد میں حاضر ہی نہ دیکھ تو سب سے پہلا یہی کام کر رہے سب کہا جتنے بچے شادی کرنی نہ بچوں کی شادی ہوگی نہ کردے اتر لانت سمیت رہنگ جب اللہ رسول نے کہ کفار حج غریبی کا بھی راج خواتین کے بلی یہ نشانی ہے مگر وہ بھی سارا سر کسی ایک دیا سے نہیں پورا پکڑ کن آخر میں ایک پور کار آپ ہی کار ٹھیک محمود احمد صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں السلام